پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ السلام علیکم واریکم السلام میں مجنوب علامہ حضرت حضرت یہ مجھے کشف کے بارے میں اور علقاء اور الہم کے بارے میں بڑھائی مہربانی کچھ فرمائیے جزا کموں گا شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کا پوچھتے ہیں ماشاء اللہ مجنوب انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں اللہ تمہارک وطر آپ کو برکتیں عطا فرمائے تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کشف علام اور علقاء کے بارے میں تو اصل میں ظاہر ہے کہ یہ روحانیت کی دنیا کی اشتلاحات ہیں کہ جب انسان اپنا تذکیہ کرتا ہے اپنے قلب کو جو ہے وہ منور و مصفہ کرتا ہے تو اس کے اوپر جب مختلف چیزوں کا پڑھتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آئینہ جب شفاف ہوتا ہے تو اس شفاف آئینے میں بہت کوئی نظر آنے لگتا ہے جیسے آئینہ کا آئینہ اگر شفاف ہو تو انسان جب پہنتا ہے تو روشنی بڑھ جاتی ہے چیزیں اور زیادہ صاف یا ستری اور بڑی نظر آنے لگتی ہیں اگر جو آئینہ جو ہے وہ گدلہ ہو تو اگر آنکھوں پہ رکھیں تو بھئی صاف سترہ نظر نہیں آتا بلکہ آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ روشنی بھی کام نہیں دیتی ہے بلکہ وہ گدلہ ہونے کے بیسے وہ بھی کام دیکھنے لگتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے قلب کو جب بصیرت کا آئینہ بنا رکھا ہے تو بصیرت کا یہ آئینہ جو ہے جتنا شفاف ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک وطالعہ پردہ غیب میں سے چیزیں منکشف کرتے ہیں جیسے ان میں سے ایک اسطلاح کشف کی ہے ایک اسطلاح علقہ اور الہام کی ہے کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیب کا کوئی بھی ایک عنوان کوئی بھی ایک واقعہ اس کو جو ہے وہ منکشف کر دے اللہ تبارک وطالعہ یعنی تصویری شکل میں وہ واقعہ سامنے آپ کو نظر آنے لگے کس شخص کے آنے کی بات ہے کوئی شخص آ رہا ہے آپ کی طرف اور آپ نے آنک بند کی قلب پہ توجہ کی تو آپ کو شخص جو نظر آ گیا چلتا آپ کی طرف چلتا نظر آ رہا ہے تو گوہ ہے کہ وہ ایک تصویر جو پردہ غیب میں تھی وہ منکشف کر دی آپ پر تو آپ وہ دیکھ کے پچان کے نگاہ اٹھائی آپ نے کہا فلان صاحب آ رہے ہیں بھئی دروازہ کھولو تو یہ ہوتا ہے کشف تو گوہ ہے کہ اس طریقے سے وہ گوہ ہے کہ واقعہ وہ گر مجسم شکل میں وہ آپ کو دکھا دیا جاتا ہے بس وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے کہ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ یہ چیز کو ظاہر کرتے ہیں یہ تو کشف ہے اور اس کے علاوہ جو ہے الہام الہام یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ تبارک وطالعہ ایک خیال ڈال دیتے ہیں القا اور الہام جو ہے الفاظ کا فرق ہے مترادی پہ دونوں تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے دل میں ایک ڈال دی جاتی ہے اور وہ خیال جازم ہوتا ہے بس وہ ایسا خیال نہیں ہوتا کہ آیا اور گزر گیا بلکہ ایسا قوت کے ساتھ دل پہ ایک چوٹ لگتی ہے کہ نہیں یہ بات یوں ہی ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے دل کا ایک وسوسہ نہیں ہے یہ یقینی طور پر کوئی چیز ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے میرے قلب کے اندر جو ہے ڈال دی گئی ہے تو وہ جس پر یہ گزرتی ہے تو وہ اس کیفیت کو سمجھتا ہے تو جو اللہ والے اپنے قلب پر مہنتے کرتے ہیں چونکہ اس منزل سے گزرتے ہیں اور اس قسم کے مکاشفات اور یہ ایسا الہام و علقات سے بہت گزرتے ہیں تو ان کو پتہ جل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام اور علقاء ہے وہ جو کیفیت قلب کے اندر مضمون ظاہر ہونا وہ علقاء اور علقاء ہوتا ہے جس کو پھر وہ آگے شیئر کرتے ہیں تو یہ کشف الہام اور علقاء ہے اور ظاہر ہے کہ نیک آدمی نیک آدمی کا کشف الہام جائے وہ خیر ہوتا ہے اور شر آدمی جائے شرید آدمی کا کشف الہام جائے اس کی کوئی حیثت نہیں بلکہ حضرت حکیم اللہ منتھانی و رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شیطانی وسوسہ ہو شیطانی وسوسہ ہو کیونکہ اس برے آدمی پر تو شیطان غالی بہر حاوی ہے ہو سکتا ہے وہ کچھ چیز دکھا کی یا کوئی دل میں خیال ڈال کے کشف ہوا ہے کہ وہ مطبع شریعت ہے مطبع سنت ہے خوش عقیدہ ہے اس کے مطابق پھر فیصل کیا جاتا ہے کس لیول کی ولایت و معرفت ہے کس درجہ کا بزرگ ہے اس عدوار سے کشف الہام کی ایک قیمت ہوتی ہے اور کشف الہام اور القا یہ بشارت ہے مبشرات میں سے ہے یہ شریح حجت نہیں ہے کوئی اپنے کشف الہام اور القا کی بنیاد پر کوئی شریح فتوہ نہیں لگا سکتا کہ یہ چیز حرام ہے یہ نجائز ہے ہاں ایک مشارت ہے اللہ کی طرح سے ایک مبشرات کے طور پر منکشف کر دی ایک چیز تو جس پر یہ چیز ظاہر ہوئی وہ اس پر عمل کر سکتا عمل کرنا چاہے مشارت ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو یا خلاف سیرت نبویہ نہ ہو تو اس پر عمل کرنے میں بھی کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن اگر خلاف شریعت خلاف سنت نبویہ ہے تو پھر وہ اس کی طرف نہ بڑے وہ یہ سمجھے کہ میرے اپنا میرا اپنا جو ہے میری اپنی کسافت کا غلبہ ہو گیا کہ مضمون جو ہے وہ دوسری طرح کا ظاہر ہو گیا تو یہ چیز ہے اس لئے وہ یہ حجت نہیں ہوتا شریعت لیکن ویسے جو ہے وہ نیک آدمی کے لیے نیک مشارت ہوتا ہے حضرت اس میں ان لوگوں کے مطالق کیا حکم ہے جو ابھی مرید ہیں جو ابھی ولایت تک نہیں پہنچے ہیں لیکن وہ نیکی کی رابے گھامزہ نے کیا ان کے دل میں جو الہام ہوگا اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح سمجھیں یا سمجھیں کہ وہ یہ اچھا سوال کیا آپ نے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سالک چلتا اس راستے میں اس پر بھی ایسی چیز ملکش ہوتی ہیں مکاشفات بھی ہوتے ہیں الہام علقاء بھی ہوتا ہے اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں بس لیکن اس کو یہ چونکہ ابھی اس سفر میں ہے وہ اپنے پیرو مرشت سے اس کو ویریفائی کرائے گا اب وہ خود ہی اس کو متعین کر کے نہیں کہا گا مجھے تو یہ بس پتہ لگیا نہیں وہ اپنے شیخ کو بتایا گا کہ حضرت مجھے اس طرح یہ مکاشفہ ہوا ہے شیخ پھر جب دیکھے گا اس کو اپنی دل کی آنکھ سے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے صحیح ہوا ہے یا علقاء جو ہے یہ تمہارا بالکل درست یا کہہ گا نہیں یہ وصفظ شیطانی ہے اس کے توجہ نہ کرو آگے بڑھتے رہو جزاک اللہ خیالہ